پہلے ہوگی اسٹینڈ کی صفائی کیونکہ تین مہینے بعد اسٹینڈ کو ہاتھ لگ رہا ہے اس کے بعد کریں گے ہم سیٹنگ ہم جائیں لے ایسی گرمی 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 گرم اسٹھنٹ تین مہین س نے بھی جارہا تھا اب ہم سکتھ ہ ہے گزار پھرائیں میرے ہمی آج میںر passado سے کریں گرمی 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 اوکی آج جو ہے وہ بن رہا ہے میرا میرا نہیں میگ رونیز تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے چکن کرنے کے بعد پھر میں کروں گی اپنے ویجیٹیبلز کا چکن جب گلنے چھوڑوں گی تب میں ویجیٹیبلز کر لوں گے یہ میں نے ڈالا اویل ہم کریں گے چکن پیسز کو فرائی یہ تقریباً 200 گرامز ہے 200 گرام چکن بلکہ ایسے سیٹ نہیں ہونا میں دوسرے طرف کے لاتے ہوں وہ یہ نا چیزیں اگر تریک آجائیں چیزوں میں تو پھر س钟 مجھے بعد式 میں نے خصے کی 저희가 چکن کو فرائی Ltd کی مٹھے بھائیں سٹینٹ ساکتا ہے یعنی صاحبimientos پھر میں ہوا شماعان join چکن فرائے ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ جو کہ یہ رہا ہے میں بنا رہی ہوں چکن مکرونی کیونکہ میرا بہت دن سائلہ تھا کافی ڈائن سے میرا دن سائلہ تھا میرے موقع نہیں لگ رہا تھا کہ میں کر پاؤں کچھ سو آج اب ڈالوں گی لسن چکن کی ہمک نکل جائے اور لسن بھی گل جائے لسن ادرک درائے ہو گیا ہم میں ڈالوں گی ٹیمانٹر کا پیسٹ یہ جائے گا ٹیمانٹر کا پیسٹ اس میں توڑ پانی نہیں ہے جس کے ٹیمانٹروں کو پیسٹ کیا لائے اب اس کو دھوکے تھوڑا سا اور پھر میں پانی اس میں لائیں پانی زیادہ ہو جاتا ہے پھر اکارڈنگ ٹو مائی موم چیز کا ستیا ناس ہو جاتا ہے اور میں ستیا ناس کرنے میں مہ ہوں ایسا میری ماما کو لگتا ہے ہم اس کو ٹیمانٹر کو چکن کے ساتھ پکائیں گے اور ساتھ ہی پہلے ہم باقی مسالے ڈالتے ہیں جیسے لال مرچ مجھائی نہیں ہے یہ کون سی ٹائپ کی یہ لال مرچ ہے ایسا نہ ہو مرچے تیز ہو جائیں دھنیا پاوڈر اور زیرا ان سب کو ملائیں گے ابھی ہم نے نمک نہیں ڈالا جب ٹیمانٹر کا پانی پھشک ہو جائے گا پھر ہم سوسیز ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم نمک ڈالیں میں اپنی ویجی ڈیبلز کر رہا ہوں یہ ہو گیا ہے سبزیاں مینوائل میری کٹ چکی ہیں اور ویجی ڈیبلز کے علاوہ یہ میرا مسالہ ہو رہا ہے میں چکھ ہوں اب میں میکرونی رکھتا ہوں یا میکرونی بوائل ہوگی یہ رہی میری میکرونی چلو درب ہاں یہ ہو گیا تمہارٹر کا پانی سوڑ گیا کیچپ ہاں آدھے گپ کے برابر گارلک سوس یہ بھی یہ آدھے سے زیادہ چونکہ مجھے پسند لگتی ہے اس کے بعد جائے گا ہمارا وینیگر اچھا اس میں آپ کے پاس چوئیس ہیں آپ سویا لے لو یا دارک سویا لے لو میرے پاس دارک سویا بھی ہیں اور سویا بھی ہیں تو میں جہاں ہوں وہ دارک سویا لے رہا اس کا تھوڑا سا سٹرونگ فلیور اکھا ہے ابھی تک اس میں ہم نے نمک ایٹ نہیں کیا ہوا اس کو پکڑ دوں وانا یہ جھوم جھوم رہا ہے مجھو د دفعہ جیسے اب ہم اس میں ڈالیں گے نور کا کیوب اس وجہ سے میں نے بلا تھا ہم نمک باہد میں ڈالیں کیوں بھی ان چیزوں میں نمک ہوتا ہے موسیقی 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 یمی یمی اب ہم ڈالیں گے اس میں نمک کیونکہ اب باری ہے نمک پہلے تھوڑا سا ڈالیں گے اور اس کو ہلا لیں گے پھر ہم اس کو پریں گے اور اس کو پھر رکھا گیا گیا کچھ گیا 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 ڈمک پھٹیں اور نمک ڈمک پھٹیں اور دلدائیں دلیو کریں بھرکتے ہیں ڈمک پھٹیں گاری لگ رہی ہے تو تھوڑا پانی ڈالو کیکن ملچکی ہے ریڈی کالی مرچے تھوڑی سی ایڈ کر دو میں نے کالی مرچے نہیں ایڈ کیا ہی صحیح اس کے بعد چاہیں گے میری ویجی ڈی پیس جب نے کچھ نہیں لیا سوائے شملا مرچوں ڈہری بیاکس اگر ایڈ کی گاجر بھی لے لو یہ بھی لے لو بانگو بھی بھی لے لو میں نے کہہ نہیں مجھے کچھ نہیں لینا مجھے سر فور سریک لے لییے تو یہ ہو گئی میری سبزیاں اس کو میں ٹویسٹ کر کے تھوڑا سا گلنے کا ویٹ کروں گی کیونکہ میری سبزیوں میں یہ ابھی کچھا بن ہے مین وائل میں ادھر میکرونی ڈالتی ہو یہ میری میکرونی ہو رہی ہے اس کے لئے چمچ اس کے لئے چمچ درست ہے کیونکہ میں نے اس میں ایک چمچ نمک اور ایک چمچ بڑھا رہے ہیں میکرونی ڈالتی ہو گیا میں نے اس کا سولٹ ڈیزولف کر دیا اب میں میکرونی ڈالتی ہوئے ہیں یہ آدھیں آدھیں دو جگہ رکھتے ہیں میرےوں نے اس کا سوچا ہی ان کو یہ جگہ ہی پکا دیا جائے ہیں تو یہ تقریبہ نہیں ہے کہ پکٹ ہے یہ دونوں میکرونیز ختم اب اس کو ذرا سا چمچ چلا دیں تاکہ جمین میکرونی میں یہ ذرا تھوڑا سا پرنکی ہوتا ہے اور یہ ہر کسی کو نہیں بتا ہوتا میکرونی ڈالنے کے بعد جو شانے تک اگر میکرونی کو نہیں ہلایا جائے تو میکرونی جم جاتی ہے چپک جاتی ہے اس لیے میکرونی کو چمچ چلانا پڑتا ہے اور یہ کسی کو بھی نہیں بتا ہوتا آج کی چیز اتنی کوئی مری بھی گیس آرہی ہے نا دل چا رہا اٹھا کے پھیک دوں گیس کو سوس میری ریڈی ہو گئی ہے چمچ میں نے اس کو ہٹا دیا ہے اور ڈھکن میں نے اس کا ڈھک دیا ہے سوس ریڈی ہے میکرونی پکنے کی دیر ہے اس کے بعد ہم شک شک کریں گے اور ہماری میکرونی ریڈی جیسے آخری دو موپے اور میرا چمچ گرم ہو گیا ہے آو اور یہ میکرونی بھی امریکہ اس میں نمک تیز کر دو تو میں تھوڑا سا نمک دا دوں گا اس کو چھاند لیتا ہے اب ہم کریں گے میکسیم یہ ہو گئی میری اوپس سوس میں امتیار جاؤں ہوں ایک ربر سپون لے کیا ہوں سپیچولا توڑی چیز میں ڈالو تاکہ جو ہے وہ پتیلی ساف ہو سکے اور باقی ڈالو اس میں اس کو کریں گے ہم ایسے میکس ٹھیک پھر کریں گے ہم اس اے چھیں اس کو رکھولا حافظ سپیچولا 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 یہا کھنے حرقیا Catholic سپیچولا اب یہ ہلکی آنچ پہ لگ دیا تھوڑی دیر بعد ہم اسے کھائیں گے and that's it میری ویڈیو ہو گئی ہے کمپلیٹ اور میری میکرونی ہو گئی ہے یہ ریڈی اور جناب اس کے بعد میں ملتی ہوں کل کسی اور چیز کے ساتھ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میری ریسیپی ضرور رائک کرنا بہت یمی بنی ہے موسیقی